بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین عمران خان کی تازہ ترین گرفتاری کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے کیا عمران خان کی کل زمانت ہو جائے گی اور گرفتاری کرتے وقت لائیو کسے دکھائی گئی کیا مراہل تھے گرفتاری کے وقت اٹک میں جو گزری ہوئی پہلی رات اس کی تفصیل بھی سامنے آگی عمران خان کو ڈیل اور آفر بھی دی گئی ہے وہ کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں وقلا کی پرسرار خاموشی پی ڈی ایم کی بڑی پرسرار خاموشی شاہ محمود کا کردار تحریک انصاف کی صفوں میں کیا غدار ابھی بھی موجود ہیں جمہوریت لپیٹنے کا پورا منصوبہ کیا ہے عملی طور پر کیا مارشلہ لگا ہوا ہے الیکشن کیا ملتوی ہوں گے ہوں گے امریکہ کا رد عمل اب تک جو اتجاج کی صورتحال ہے تحریک انصاف کی کہاں تک پہنچی جج ہمائیوں بھاگ کر کیوں برطانیہ جا رہا ہے اور لوگ وہاں کیوں اس کے انتظار میں ہیں عمران خان کی میڈیا کمپین شروع نام تصویر پر پابندی اور کارٹونوں کے میوزک لگا کر یہ لوگ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں ان تمام باتوں کی تفصیل کرتے ہیں ابھی تک لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اب الیکشن ہوں گے یا نگران سیٹ اپ آئے گا یہ وہ معاملات ہیں کہ دیکھیں تمام سیاسی جماعتیں آپ کو اس وقت دوہائیاں دیتی ہوئی نظر آئیں گی انتخابات پر انہوں نے جو دنیا کو بتا دیا ہے کیا کرنے جا رہے ہیں لولی لنگڑے انتخابات اگر کروائیں اگر کروائیں یہاں امن و امان کی خراب صورتحال معاشی امرجنسی آئین کو موطل کر کے ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ لگانا اس کا رد عمل اس کو اصل میں اندازہ نہیں ہے کہ خود ان کے اپنے اداروں سے بھی آ سکتا ہے امران خان کی زمانت انشاءاللہ کل ہو جائے گی یزیدی طولہ کوشش کرے گا کہ ایک اور مقدمے میں گرفتار کریں کیونکہ اس وقت کوئی دو سو کے قریب مقدمات ہیں لیکن فیلال امران خان کی وکیل جو ہے وہ جیل گئے ملنے نہیں دیا گیا وہاں بڑے اہم دستہت کروانے تھے کاغذات پر درخواست دائر کرنی تھی حکومت کے صرف سات آٹھ دن باقی ہیں لوگ فکر مند ہیں امران خان جیل میں ان کا وقت کیسے گزرا اٹک میں پہلی رات کیسے گزری دیکھیں سیکیورٹی سخت ہے وہاں بیرکس میں صبح کا رات کا کھانا صبح کا ناشتہ یہ ڈبل اوڈی کے دو سلائس ابلہ ہوا انڈا چائے یہ امران خان کو دی گئی رات کو نیند پوری کر کے تحجد بھی امران خان نے پڑی صبح کی نماز بھی پڑی ناشتہ بھی گئی یہ تمام تفصیلات آ رہی ہیں ٹیشو پیپر ہے اینک ہے تسبیح ہے کرسی ہے زمین پر سونے کے لئے معمولی سا میٹرس گدہ بھی ہے نواز شیف بھی آ رہا ہے چونکہ اس کی بھی اچھا تصویر لوگ شیئر کر رہے ہیں جس میں وہ رو رہا ہے حالانکہ انہیں بڑی بہتر سہولیات تھی ٹی وی تھا اخبار تھا سٹیشنری تھی ان کے لئے ائر کنڈیشن روم کولر فریج مشاقت کے لئے مالشی تک موجود تھے چھبیس سو ملاقاتیں ہوئیں جیل میں ہر سہولت کھانا اور نواز شیف کے لئے آپ کو پتہ ہے جیل میں ایم ایس کے دفتر سے ٹی وی اتار کے لگایا گیا تھا زرداری کے لئے پریزن وین کے اندر ائر کنڈیشن لگوایا گیا تھا لیکن عمران خان کے لئے تمام سہولیات جو ہیں وہ عدالت کی اجازت سے انہوں نے مشروع کر دی جیل کے اندر بڑی ٹائٹ سیکیورٹی ہے بائر رینجرز پٹرولنگ کرنے وقلہ کو ملاقات نہیں کرنے دی گی قیدیوں کو منتقل کرنے کی بھی بات کی جا رہی ہے اور اس پورے علاقے کو نو گو ایریا بنایا ہوا ہے مقامی آبادی بھی نہیں گزر سکتی اور جو عمران خان کے لئے ضرورت کی اشیاء ہے وہ اٹک کی ممبر ہے وہ لے کے جانا چاہتی دی منہ کر دی گی پہلی رات کے لئے عمران خان کے لئے بڑے فکرمان تھے لیکن دیکھیں عمران خان کی کہ آپ پرانی دیکھیں نا ویڈیوز تو سالن میں انگلیاں ڈبو کر مزدوروں کے ساتھ کھانا لنگر خانوں میں لالا موسا میں عام بندوں کے ساتھ ڈھابے پہ کھانے پھر یہ چیزیں بتاتی ہیں جب عمران خان کی گرفتاری کی اب جو تفصیل ہے وہ بھی آپ دیکھیں نماز پڑھ کے عمران خان جب ہٹے صبح تو توڑ پھوڑ کی وہاں شروع ہو گیا معاملہ چھ فٹ کے فاصلے پر یہ سارے کھڑے تھے عمران خان نے تاہم ہے گرفتاری کے لئے تیار ہوں مت توڑ پھوڑ کرو گھریلو ملازمین پر مت تشدد کرو مار پیٹ مت کرو یہ ایسے ہی شیخ مجیب نے نہیں کہا تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کے ایک ملازم کے دو ملازمین مار دیئے تھے عمران خان نے پھر کپڑے بدلے مضاہمت کیے بغیر چل پڑے پھر پیچھے ایک مخصوص آواز جو کہ آپ کو پتہ ہے ان کی تربیت کی اکاسی کرتی ہے کتا رہے گی بڑی بتمیزی سے انہوں نے کہا دھکے مارنا شروع پھر کر دیئے موبائل فون اٹھائے قیمتی اشیاء چوری کی ملازمین کو بھی مارا چار لوگوں گرفتار بھی کیا یہ سارا ایک پلان تھا لندن منصوبے کا اور پھر اس کو بقیدہ لائف کر کے کچھ لوگوں کو دکھا کر تسکین بھی پہنچائے گی یہاں مجھے ایک شیر یاد آگا اور اس کا کسی شخصیت کے ساتھ مذہبی ملانے کی کوشش ہرگز نہیں ہے استیاری شیر اس کو اسی طرح نہیں دیکھے گا کہ سارے اسیر مجرم نہیں ہوتے صاحب قید خانوں میں یوسف بھی لائے جاتے ہیں تو اس لئے اس چیز کو آپ اس طرح نہ لیں یہاں پر بڑا اہم سوال اس وقت جو آ رہا ہے وہ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد آپ کو تھا وائس چیئرمن یہی ہے گرفتاری متوقع تھی عمران خان کی سب کو پتا تھا کہ انہوں نے کیا لائے ملپ بنانا ہے اس معاملے کو کیسے آگے لے کے جانا ہے اتنی بڑی پارٹی اسی فیصد پپولارٹی کیا ایکشن پلان ہے ایک ویڈیو بنانا کہ عوام باہر نکلے وہ تو روزانہ ہم بھی کہتے ہیں کوئی انہوں نے تاریخ بتائی کچھ جگہ بتائی کچھ طریقہ کار بتایا ہر حلقے سے عوام کو کیسے نکالنا ہے کس طرح جمع کرنا ہے پورا من اعتجاج کیسے کرنا ہے انٹرنیشنل لیول پر دباؤ کیسے بڑھانا ہے وقالا کے ساتھ کیا میٹنگ کی یہ خاموش بیٹھیں ان کی طرف سے اب تک کیا کیا گیا مان لیتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں کہ رفتاری سے دار لگتا ہے اعتجاج کے لیے نہیں نکل سکتے چلیں اپنے کاروبار تو کم اس کا بند کر سکتے تاجر برادری ہے ٹرانسپورٹ یونین ہے گوڈز ٹرانسپورٹ والے ہیں یہ اس طرح بترین معاشی حالات میں دو دن بھی اگر یہ بند کریں تو حکومت ان کے پاس آکے بیٹھ جائے گی کاروبار تو ایسی تباہ ہے کام تو آپ کا ہے ہی کوئی نہیں دو دن کام نہ چلا تو کون سے بھوکے مریں گے رزق وعدہ اللہ ہے شاہ محمود قریشی کو اس پر کوشش کرنی چاہیے اب دیکھیں عمران خان واضح طور پر اپنے وقلا کے ذریعے یہ بات کور کمیٹی کے جلاس میں بتا چکے ہیں کہ امیدواروں کو ٹکٹ دینا گرفتاری کے بعد کیا مرائل ہے شہیر افضل مروت نے بھی بات کی انشاءاللہ امید ہے آج وہ میرے صدقل معذرت ہے کہ وہ بہت تھک چکے تھے ذرفی بہاری بھی نیشن میڈیا پر زور لگا رہے ہیں تو نہیں ہو پا رہا تو پلان اے پلان بی پلان سی جو کور کمیٹی میں بارہ دسکس ہوا اس کے حوالے سے الیکشن کے حوالے سے اچھا ایک اور سرپرائز بھی آ سکتا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ابھی مجھے اس کی ذرائن ایک انفرمیشن جو ہے وہ نہیں دی اور یہ ایک بڑا سرپرائز ہے اس پر انشاءاللہ جب وقت آئے گا جو کہ پتہ نہیں اب کتنا ٹائم ہے اس پر بات ضرور کریں گے عمران خان نے ڈیل کی بارحال آفر کی باہر چلے جائیں کیسز ختم ہوں گے اپنی باری پر واپس آ جائیں سیاست کریں تمام معاملات لیکن عمران خان نے دیکھیں اقتدار کی سیاست تو کرنی ہوئی ورنہ وہ اسی وقت باری واساک جب پتا تھا پی ڈی ایم کے ساتھ ملے ہیں پھر بھی نہیں کی انہیں یہ بھی پتا ہے کہ پاسپورٹ اشناتی کار یہ بند کر دیں گے پاکستان نہیں آسکیں گے دوبارہ یہ پاکستان سے محبت ہے ورنہ 140 سوٹ کیس لے کر خاندان نوکر لے کر لوگ بھاگے ہیں اس ڈیل کا بھی جو آپ سب کو پتا ہے عمران خان نے کیا دیا ہوگا اب دوسری اہم بات جو زین میں کس وقت تحریک انصاف کو لیڈ کون کر رہا ہے دیکھیں عمران خان اپنے جماعت کے فیصلے تمام جیل سے خود کریں گے کسی لیڈر یا شخصیت کو فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں وقلا کے ذریعے اور خاص طور پر آپ کو پتا ہے شیرفزل جیسے لوگ جو کور کمیٹی کے اہم ممبر ہیں پیغامات بھی جوائے جائیں گے عوام کو بھی دیے جائیں گے ویڈیوز بھی ریکارڈڈ ہیں جلسوں کے مطالب تمام عدداروں پر اب جو لوگ ایک ٹویٹ بھی نہیں کر سکے اب دیکھیں وقت بدلے گا بڑے بڑے لوگ یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں کالی ہیں ان کے پہن کر جو عوام کو نکلتے ہیں ان کے لئے جوتی اپنے ہاتھ میں رکھیں کیونکہ حلقے میں ان لوگوں کو یہ سوال ضرور پوچھنے آپ جیسے حرام خور کس وقت مشکل وقت میں کہاں ہیں کیوں نہیں یہ نکلتے ہیں ٹویٹ تک نہیں کرتے سب سے حیرانگی مجھے دو اطلاع کے لوگ ایک تو وقلا جو زمان پارک میں موجود یہ کہاں گئے یہ تو پولیس سے روزانہ ڈیل کرتے ہیں انہیں کس چیز کا ڈا رہا ہے سارا دن کے چہری میں ہوتے ہیں ان کی پروسرار خاموشی سمجھ سے باہر ہے دوسرا کیا یہ بزدل نے وہ جو نظریہ بلا تھا انصاف کا آزادی کا وہ کہاں گیا دوسرا خواجہ ایسا جیسے لوگوں کے بیانات یہ وہ لوگ ہیں جو دو تہائی اکثریت سے نواز شیف 1999 میں فارغ ہو ہم شرف کہا تو کلسوم نواز اپنا دوپٹہ ان کے پیروں میں پھینکتی رہی اور یہ اس دوپٹے پر چل کر دوبئی اور عرب امراض بھاگ گئے یہ لوگ آج تحریک انصاف پر بات کرتے ہیں تو بڑی ہسی آتی ہے کہ ان کو شنم بھی نہیں آتی نواز شیف نے خود کہا تھا کہ میں قدم بڑھا ہے پیچھے مڑ کر کوئی نہیں تھا یہ اس وقت ڈیلیں گا رہا تھا بیٹھا ہوا آج دوبئی کے شیخ سوشل میڈیا پر دفاع کے لئے بول رہے ہیں پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے ساری زندگی جن لوگوں نے عمران خان کا نام کیش کر کے اپنی لئے سہولتیں بنائیں آج ایک لفظ بولنے پر تیار نہیں میری کچھ بہت سارے گورے صحافیوں سے بات چیتے ہیں دو دنوں میں بار بار فون کر رہے ہیں آپ سمجھ نہیں آتی ہیں ان کے ساتھ کیا آواد کریں وہ کہتے ہیں کہ خان جیسا شخص آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کتنے لوگ آپ کے ملک میں پیدا ہوئے عمران خان کے آپ دیکھیں آپ اگر عمران خان کے چہنے والوں کو اکٹھا کریں جو چاہتے ہیں وہ دو عرب سے زیادہ ان کے اپنے فالو شارو خان آمیر خان دلیب کمار امیتہ بچن وفواد خان جیسے لوگ عرب امراد قطر ان کے بادشاہ شہزادیاں ویلیم کیٹ ترکی کے اردگان مہاتیر محمد عظیم کھلاری سر ویوین ریچرٹ آپ کو پتا ہے اور مخالفین این بوتھم جیسے لوگ پریشان ہیں اور تو اور ڈکٹیٹر بھی خان کے فین تھے ولادمیر پیوٹن زیاءالحق بڑا پسند کرتا تھا یہ دنیا کے صحافیوں کے لیسٹ تو وہ بڑا لمبا معاملہ ہو جائے گا ہر ملک ہر شہر میں خان کے کروڑوں فینز ہیں چھہتر سال کی پاکستان کی تاریخ میں کسی شخص کو اس طرح کی عزت نہیں مل سکی لیکن جس طرح آپ کو پتا ہے تاریخ میں ٹیپو سلطان سراجل دولہ قائد اعظم عبدالقدیر خان اب عمران خان دو سو مقدمات چار سو پیشیاں اور ایک گیار قانونی کیس اس بھانج درتی پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ عمران خان دوبارہ پیدا ہوگا دنیا میں ہر ملک کے پاس ہر قوم کے پاس ہیرو ہے افریقہ کے پاس منڈیلا ہندوستان کے پاس گاندی ترکی کے پاس اردگان یاسر افاد صلی اللہ دین یو بھی بنتا کیوبا کا چگوہریہ اب یہ دیکھیں ہمارے پاس کوئی نہیں تھا بارال اب الحمدللہ آپ بھی کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس عمران خان ہے لوگ کتنی ہم بزدل کیوں ہیں دیکھیں میں اس پر سوچ رہا تھا آپ دنیا کی ہسٹری اٹھائیں تو سارے ممالک جو جنگ سے لڑ کر آزاد ہوئے ہم تحریکہ آزادی کے بعد آزاد ہوئے اس لئے وہ آزادی کا احساس اور قدر اس طرح نہیں ہے بلا شبا کہ ہمیں پاکستان کے وقت ہوئی لیکن وہ معاملہ نہیں اور ہماری قسمت میں ایک سے ایک بڑا ہلاکو اور چنگیز ایک سے ایک بڑا وہ اٹھتے تو یزیدہ آجاتا ہے اب دیکھیں اس پر مجھے واقعہ یاد آئے گورکن کا جو مرہ تو کفن چوری کرتا تھا مرنے لگا ہے بیٹے سے کہتا ہے میں بڑا بدنام ہوں کچھ ایسا کرو لوگ مجھے بھول جائیں بیٹے نے دفنانے کے بعد زیادتی بھی شروع کر دی لوگ واقعی باپ کو بھول گئے بیٹے کے جرم کو یاد رکھتے رہے اب آپ کو پتے ہیں باجوا صاحب اور مشرف مہاتمہ گند ہی لگنے لگ گئے ہیں ایسے پرمان انداز میں جس طرح احتجاج روکا جا رہا ہے گرفتاریاں ہو رہی ہیں خوف و حراس پھیلانے ہی کچھ لیکن اس کے باوجود لوگ حسلہ کر رہے ہیں لیکن ڈر ہے خان کی جان کے بارے میں بھی ڈرتے ہیں لوگ دیکھیں یہ بات نواز شریف اور ان تمام سیاستدانوں کو پتا ہے عمران خان ان کی جان کی زمانت ہے اگر عمران خان خطرے میں ہے تو پھر نواز شریف اور یہ کوئی بھی نہیں بچ سکتا اگر عمران خان جیسا بندہ دیکھیں نا پی ٹی ایم کا مستقبل اب چند دنوں کا مہمان ہے اس کے بعد دوڑے لگنے کا سلسلہ ہوگا اب شریف خان دان میں شدید مسائل ہے ورنہ خان کی گرفتاری پر اس وقت یہ لوگ جشن منا رہے ہوتے یہ سوک کا عالم کیوں ہے آپ خود سوچیں ویسے نواز شریف سے زیادہ شہباز شریف پسند ہے وہ سائرہ پالوں نے بڑی اچھی بات کی اس نے کہا رشتہ دیکھنے والے بڑی کے لیے آئے پسند چھوٹی کو کر گئے اس وقت شہباز شریف پسند ہے اور نواز شریف اسی لئے در کے مارے واپس آنے کو تیار ہی نہیں ان لوگوں نے لیکن یہ جرنل رانی کی خواہش پوری کی لیول پلائنگ سیٹ پناہ کے دیا لیکن بڑی سے چھوٹی پسند آنے کی وجہ سے اب یہ لوگ الیکشن کا خود نام نہیں لے رہے بوٹ پالش کرتے رہے اب وہی بوٹ ان کے مو پر رکھ کر نگران سیٹ اپ لیا جائے گا جو پالش انہوں نے شروع کی ہے ان کی نسلیں بھی وہ جوتیاں سیدھی کرتی رہی یہ ووٹ کو عزت دو کا بیانی ہے ان کے گلے میں پٹے کی طرح انہوں نے ڈال دیا ہے ایک شخص عمران خان کے بغز میں آکے انہوں نے اپنے بچوں کی سیاست بھی دعو پر لگا دیا اس کا تو کوئی بیٹا سیاست بنیانہ تھا سرکاری نوکریوں میں تائناتی سے لے کے الیکشن کے معاملات زراد سے لے کے ریلوے پی ایس ایس ٹیل مل سب کچھ عملی طور پر ان کے ہاتھ سے چلا گیا ہے اور انہوں نے اپنے پاؤں پر سب سے بڑی کلھاڑی ماری نگران حکومت پنجاب میں انہوں نے اپنی نشستیں کم کروائیں اور پنجاب کی نگران حکومت اب اتنی طاقتور ہو چکے کہ نون لیگ پنجاب میں اب کبھی نہیں جی سکتی آپ دیکھیں جاکے ان کے سپورٹر ووٹر ان کے صحافیوں کی ان کی وال پر ان کے پروگرامز پر عمران خان کی مخالفت کے علاوہ ان کے پاس کچھ بچے ہی نہیں ان کی پروفائل چیک کریں آپ یوٹیوب پروگرام دیکھیں ان کے میں تو خیر نہیں دیکھتا ایک یوٹیوبر مریم نواز گروپ صاحبہ کا جس نے پلانٹیڈ انٹرویو کیا وہ بی ایم ڈیوی ابھی بھی گھومریہ غلطی سے پبلش ہو گیا تو شاہ خانہ گاڑی ہوئے بتا لیگتا وہ وہ یوٹیوبر کہہ رہا جی کہ دیکھیں نواز شریف اور شباز شریف کے معاملات کیا تھے اس سے بندہ پوچھے تم اس وقت تھے ان کے ساتھ جو آج تم کہہ رہے یوٹیوبرز عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں یہ خود عمران خان کا نام بیچ کے کھاتا ہے جس کے خلاف دن رات بغض میں باتیں کرتا ہے یہ مین سٹریم میڈیا میں بھی اپنے لیے حکارت اور ان کے لیے یوٹیوب پر بھی دیکھیں اکل کی ایک حد ہوتی ہے بے وکوفی کی کوئی حد نہیں ہے عمران خان کی تصویر پر انہوں نے پا بندی لگائی آج خود بیانات اشتہارات دے رہے ہیں نو میئی کے حوالے سے منصوبے جی اور عمران خان نے نے کیا کیا نہیں کہا پاکستانی میڈیا جو مہم چلا رہے ہیں جس طرح ہندوستان میں خالستان میں سکھوں پر کریک ڈاؤن ہوا ہے بلکل عملی طور پر وہی مارشل آوالی سیچویشن چیزیں ہن پلتا صاف صاف آگئیں میڈیا پر خان پر بندی کس نے لگائی اپنے مقصد کے لیے پھر کیوں ہٹائی اب دیکھیں پورے پاکستان کو یہ بات پتا چک چکی ہے اب وہ جج دلاور مجھے لندن کے لیے پرواز کر رہا ہے یونیورسٹی آف ہل میں اس کا کہا جا رہا ہے کہ کانون کا کوئی کورس کرنے جا رہا ہے لوگ برطانیہ میں اس یونیورسٹی کو ای میل کر کے بتا رہے ہیں کہ انسانی حقوق اور رول آف لاؤ جوڈیشل ٹریننگ کلاپ ایسے لوگوں کو بلا رہے ہیں اور یونیورسٹی کی ویب سیٹ پہ جا کر لوگ ریٹنگ دے رہے ہیں اسے ریتجار ریکارڈ کروا رہے ہیں یونیورسٹی کی انتظامیاں کو پتا ہو کہ کس طرح کے لوگوں کو آپ پاکستان سے بلاتے ہیں لیکن بہت سے لوگ یہ جانتے نہیں اور سپریم کورٹ میں وکلا نے بھی یہ بات کی تھی کہ جب نواز شیف کی حکومت تھی تو بینظیر بھٹو اور زرداری کو سزا دلوانے کے لیے جسٹس کو یوم کو سفارتی پاسپورٹ جاری کیا گیا بعد میں دونوں جن نوکری سے فارغ ہوئے حال ان کا وہ یاد ہوگا جسٹس فیضان حیدر گلانی کا نام تھا اس جوڈیشل ٹریننگ میں اسے کاٹ کے اس جج دلاور کا ڈلوایا گیا دبارہ بردانیہ میں اس کے استقبال کی تیاری ہے وہاں پر طالبیل میں اس سے پوچھیں گے کہ شوکت عزیز کے پاس اکتیس گھڑیاں مشرف کے پاس چار نواز شیف کے پاس زرداری کے پاس گیارہ خاکان عباسی کے پاس چھے خواجہ آسر بھی آٹھو لے اڑا مریم مورنگزیب پانچ تارک فاطمی پانچ اور پھر ملٹری سیکٹری جو ان لوگوں کے ہوتے ہیں وہ اکتالیس گھڑیاں وہ لے رہے پولیس والے بھی ساتھ گھڑیاں اور تو اور جو مالش کرنے والے انہوں رکھتے ہیں فیزیشن جنہیں کہتے ہیں انگریزی میں یہ ٹوٹل دو سو بیتالیس گھڑیاں جس میں رولیکس رادو بلگیری یہ ساری گھڑیاں شامل ہیں اب داد دلاور اکر یہ دیکھ لیتا ہے ایک بار بی ایم ڈبلیو دیکھ لیتا ہے مریم کہ تو شاید بارال امنان خان کو انہوں نے سائفر میں اور فارن فنننگ میں سزا اسی لئے نہیں دی جان کی توشہ خانہ پہ دی کہ تاکہ یہ ان کے جو دس پندرہ فیصد لوگ ہیں یہ بار بار لگائیں تصویر وہ جو آج مشترکہ پارلیمنٹ کی تصویر آئی ہمارے جیسے خان ہمارے جیسے پینتیس سو لوگ ہیں یہ ٹوٹل ساری کہتے ہیں ہمارا جیسے پرواز ایک جیسی ہے عوضہ وزیراعظم کا لیکن کرگس کا جہاں اور ہے یعنی گد وہ شاہین کا جہاں اور ہے کیس انہوں نے 1968 میں شیخ مجیب پر بھی بنایا تھا اگرتالہ سازش چھے نقات تھے اس کے ہندوستان کے ساتھ سازش کے لئے انہوں نے کہا جی ہندوستان سے ملا جی ای ٹی بھی بنی پھر عجوب خان پر عوام کا دباؤ ہوتا گول میس کانفرنس صدارتی انتخاب نہ لڑنے کا اس نے اعلان کیا اور پھر یہ کیس ختم کرنے پڑے کیونکہ مشرقی پاکستان کی اس وقت ایک قیادت جو تھی وہ انتخاب راضی نہیں تھی اگرتالہ کیس اگر جھوٹا تھا تو پھر لانے والوں کو پکڑنا تھا اب کال یہ عمران خان کا بھی یہ کہہ اس بتا رہے ہوں گے یہ جھوٹا کیس تھا لیکن لوگ کیا کہیں گے اس طرح اب الیکشن کی ساکھ ختم ہو رہی ہے امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ پہ لوگ بڑی بات کر رہے تھے ان کو رد عمل انہوں نے کہا جی پاکستان کا مفاد ہے وہ پہلے تو یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے آپ کا مفاد کس میں ہے اعتجاج بھی ہو رہے ہیں دیکھیں معاملہ تھوڑا لمبا ہوگا ظاہر ہے لمبی دوڑ ہے منزل دور ہے آپ کی لیکن جتنی جتنی مشکلات آئیں گی دوڑ میں یہ نہیں دیکھنا آپ نے نمبرز نہیں گننے آپ نے صرف کوشش کرنی ہے چاہے لوگ ہنسے ہیں مزاک اڑائیں آپ نے اپنی جدوجہہد کرنی ہے منزل کی طرف ٹارگٹ کی طرف آنکھے رکھے بس دوڑے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اس میں مشکلات آئیں گی مصیبتیں آئیں گی پرشانی آئیں گی تکلیفیں آئیں گی لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ ان کو دور بھی کرے گا ان کو حل بھی کرے گا آپ کو اس میں سے نکالے گا بھی اور یہ وقت گزر جائے گا بعد میں آپ کچھ عرصے بعد سوچ رہوں گے یار یہ بھی ایک وقت آیا تھا پھر آپ اسے کتابوں میں پڑھا کریں گے آپ کے بچے اور انشاءاللہ آپ اپنا زمیر کا جو آپ کو ایک قیدی انسان بن جاتا ہے وہ نہیں رہیں گے اپنا خاص قیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے جائزے اللہ حافظ